موسیقی ہیلو ملکی بکر پر کے گیمیگ سائیڈ اور گائز کلاس فارم میں آپ سب کا Welcom ہے اور یہاں پہاں پہ اینس ای منشن ارلیر ان مائی پریویس گیم پلیس تو ہمارا جو ہے وہے کا چیلنج ابھی تک بھی جاری ہے اور یہ ہے کہ ڈیمانڈ وہ ہماری بڑھ چکی تھی کافی زیادہ اور ہمارے پاس ہے جو ہے وہ کافی زیادہ ختم ہو چکا بہت زیادہ گراس پلانٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ہم نے یہاں پہ وینڈر اور ٹرڈر وغیرہ یوز کر کے یہ ساری بیلز نہیں ہیں تو آج جو بھی بیلز ہیں وہ ہم بنا چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارا ہارویسٹنگ کا پروسس وہ بھی وہیں سے کنٹینی ہوگا تو لاسٹ گیمپلے میں میں نے نہیں بلکہ وہ اور گیمپلے تھا سوری تو اس میں ابھی ہم کیا کریں گے کہ ابھی شیپ جو ہیں وہ ہماری میرے خیال سے ابھی بھوکی ہیں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ویسے میں نے ان کو ہی ڈالی تھی لیکن وارٹر ابھی تک نہیں ڈالا تو اس وجہ سے شیپ کی جو ہماری پروڈکشن ہے وہ کافی زیادہ رکھ چکی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں شیپ کو بھی ابھی فیڈ کرنا ہے تو لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گی آج جو ہے وہ ہم اس فیلڈ کے اوپر سے ساری کی ساری بیلز جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اس فیلڈ کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ پلانٹ کر دیں گے تو یوں کہ جو بھی ہمارے پاس بیل کلیکٹر ہیں ایک تو ان کی مطلب بھی ایک سپیسفیک لیمٹ ہوتی ہے فارمک سمنٹر نائنٹی تو یہ ہے نہیں کہ بھئی آپ چھتیس بیلز کلیکٹ کرنے والا جو ہے وہ بیل ٹریلر بائے کر لو یا اس کا موڈ انسٹال کر لو تو بھئی یہ فارمک سمنٹر ٹونٹی اس میں لیمٹیڈ سی چیز ہیں لیمٹیڈ سے ٹوز ہیں تو جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ سروائیو کرنا ہے تو یہ بھی یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے یہ انڈرسن کا بیلر بیل کلیکٹر تو پھر بھی ٹھیک ہے جو ہمارے پاس آرکیسن کا ہے بھئی وہ تو ویسے بلاسٹ کر جاتا ہے جیسے ہی اس پہ سے بیلز انلوڈ کرو وہ بھی دھماکہ کر جاتا ہے اور ساری بیلز جو ہے وہ ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں اور پھر بندہ ایک ایک بیلز جو ہے وہ اس کو دبارہ کلیکٹ کرتا پڑتا ہے اور دبارہ پھر سے جب اس کو ہم کرتے ہیں انلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیلز کو تو دبارہ جو ہے وہ پھر سے بلاسٹ کر جاتا ہے تیس سائی کل گانٹینیوز تو ابھی ہم جو ہے وہ یہاں پہ بیلز جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں اور کیونکہ ہم نے کافی زیادہ ایریا جو ہے وہ آرریڈی آرریڑی جو ہیں کیا وہ بیلز ہم نے کلیکٹ کر لیا ہے تو ابھی یہاں پہ نا بیسیکلی جو میرے پروبلم ہے نا میرے لیے وہ یہ ہے کہ میرے کو سمجھ نہیں آرہا کہ میں بیلز کو جائے وہ کام پہ سٹور کروں یار یہ پتہ نہیں کیا مطلب کے سسٹم ہے اچھے تو یہاں پہ ہم ہیلپر لگا دیتے ہیں تو میں نے کیونکہ ابھی گیم ری سٹارٹ کی ہے ریکارڈنگ کرنے سے پہلے تو جو ہمارے ہیلپر وغیرہ تھے وہ جہاں پہ تھے وہیں پہ رکے ہوئے ہیں سو اور باقی جو ہماری لیکسین کی ہارویسٹر ہیں وہ بھی اپنے اپنے فیلز رسپیکٹیو فیلز کے اندر ہیں اور ان کو مطلب کے ابھی ہم دبارہ نیو فیلز کے اندر لے کے جائیں گے کیونکہ بھی ہم نے ہارویسٹ پر نہیں گروہ اچھے ابھی نا یہاں پہ آج تھامنل بنانے کے چکروں میں میں گلتی سے مستیکن لی اپنا ایک سیڈر جو ہے وہ سہل کر بیٹھا ہوں تو وہ بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے پیار اب ہمارے پاس اتنی کمی تو نہیں ہے پیسوں کی لیکن پھر بھی جو ہے وہ میرے کو تھوڑا بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یار ہمیں اس کو جو ہے نا میں نے سیل کر دیا بس بس بسکلی میں نے دھیان نہیں دیا تھا اس کے اوپر تو یہاں پہ میں فیلحال ویسے ہی بیلز جو ہے وہ یہاں پہ سٹور کر رہا ہوں اور نوٹ اگوڈ پلیس اور کوئی اچھی جگہ نہیں ہے لیکن میں اس لئے یہاں پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ کاؤز کو ہی زیادہ بیلز چاہیے ہوتی ہیں اور کاؤز کا جو شیڈر وہ یہاں سے تھوڑا سا قریب پڑتا ہے اور میں چاہتا تھا کہ ایسی جگہ پہ کہیں پہ بھی بیل رکھوں جہاں پہ جو ہے وہ آہ بعد میں اٹھانا بیلز کو جو ہے وہ آسان ہو تھوڑا سا ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں پہ ریسٹ کر لیتے ہیں آہ ہمارا یہ والا آبے ہو جا آبے کیلک کیا ہو رہا ہے آبے یار یہ ایک تو نا یہ اس میں میپ میں کوئی اتنا زیادہ زوم ہی نہیں ہوتا اب یہ گریں گے یہ بس برطانی کیا پرابلم ہے اس میں یہ نا کہ یہ دو بیلز جو ہے وہ نیچے گرنا بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہیں تو بھئی یہاں پہ فیلحال جو ہے وہ ہم ایسے ہی سٹور کر رہے ہیں میں بھی میں بعد میں ان کو اٹھا کے جو ہے وہ تھوڑا سا سائٹ پہ کر دوں کیونکہ ابھی میرے کو کوئی اور جگہ اتنی جو ہے وہ اچھی مل نہیں رہی کہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم بیلز سٹور کر سکیں میں بھی اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو تو آپ میں سے کوئی جو ہے وہ مجھے اچھی والی کوئی جگہ ریکمنٹ کر سکتا ہے بھٹ فور دی ٹائم میں جو ہے وہ یہ اپنی بیلز جو ہے وہ یہاں پہ سٹور کروں گا اور ابھی ہم ایک بیل ٹریلر جو ہے وہ اور پک کر رہے ہیں اور میں ریکارڈنگ جو ہے اس کے بغیر بھی کافی زیادہ بیلز جو ہے وہ کلیکٹ کر چکا ہوں دو ٹریلر جو ہے وہ ایک ٹریلر بیسیکلی میں نے ویڈاوٹ ریکارڈنگ کے کلیکٹ کیا تھا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً گیم پلے ہوتا ہے بیس سے پچیس منٹ کے درمیان درمیان اور وہاں پہ ہم نے میری تو اٹلیسٹ کوش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جب بہت زیادہ ریپیٹی ٹیو ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ جیسے بیس پلیک پک کرنا ہے اگر ایک یا دو ٹریلر اٹھا لوں گا تو کوئی پرابلل نہیں لیکن تیسرا اٹھاؤں گا تو وہ بہت زیادہ ریپیٹی ٹیو ہو جائے گا ملہب ریپیٹ ہونے شروع ہو جائے گا اچھے گائیز یہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ کلاس زہرین کوئی انتہائی ٹٹی کالٹی کا ٹریکٹر ہے اور میرے کو نا ابھی جیسے جیسے میں اس کو استعمال کرتا جا رہا ہوں تو اگر آپ میں سے کچھ کلاس کے فین ہیں تو بھئی ان کے لئے لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ یہ اچھا خاصہ آنا ایک آور ریٹی ٹریکٹر ہے اس میں کوئی اتنی خاصیت ہے نہیں لیکن جتنا مطلب کہنا اس کو آور ریٹ کیا جا رہا ہے اس کو نا اس کی پرائز جو ہے وہ فین ٹین فیفٹی سے بھی کم ہونی چاہیے تھی تو یہ ٹریکٹر اپنی پرائز جو ہے وہ بلکل جسٹیفائی نہیں کرتا ایک تو ویسے ہی اس کی اتنی زیادہ ہورس پاور ہے لیکن پھر بھی زرہ سا اس کے پیچھے کوئی لوڈ ڈالو تو اس کی بھٹ جاتی ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ اینو کہ یہ تھوڑا سا یہ حالکہ یہ ارٹیکلیٹر ٹریکٹر نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے ریل ٹائرز جو ہے وہ بھی مڑتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھو یہ ایسے اب ٹرن لوگ ہیں اس کے جو پچھلے ٹائر ہیں وہ بھی مڑیں گے اس کے باوجود اس کا ٹرننگ ریڈیس انتہائی ٹٹی قوالٹی کا جو ہے وہ اس کا ٹرننگ ریڈیس ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے جو اپنے ٹول اٹیچ کی ہوتا ہے اس کے مومنٹم کی بیائے سے اس کا ٹرننگ ریڈیس جو ہے وہ بھی ڈسٹروب ہو رہا ہے پھر دوسرا اس کو ٹائرز جو ہیں وہ سٹینڈر لگے ہوئے ہیں وائی ٹائرز ہوتے تو شاید تھوڑا بہتر ہو جاتا ہے یہاں پھر ٹوئن ٹائر کنفیگریشن ہوتی ہے اب یہ تو جائنٹس والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اس ٹریکٹر کے ساتھ لیکن ایٹ دی اینڈ اب یہاں پہ دیکھو یہ کتنا بڑا ترننگ ریڈی ہے مطلب میرے کو سمجھ نہیں آرہی کہ وائی ایسا کیوں ہے کہ اس کے پچھلے ٹائر بھی موڑ رہے ہیں اس کے باوجود ب اس کا جو ٹرننگ ریڈی ہے وہ اتنا ہیوج ہے میرے کوئی اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اوور دی ٹائم جیسے جیسے میں اس کو یوز کر رہا ہوں میرا جانا اس ٹریکٹر سے تھوڑا سا دل کھٹا ہوتا جا رہا ہے اتنا نہیں کھٹا ہوتا جا رہا ہے کہ میں اس کو نفرت ہی کرنے لگ جاؤں لیکن ہاں کافی زیادہ بھی جو دل سیدھی بات ہے وہ میں اکثر کر دیا کرتا ہوں میں چیزیں جو چھپاتا نہیں ہوں اور یہ نہیں کہ یار یہ جو کلاس کے جو لورز ہیں وہ کیا سوچیں ہے تو بھئی جو چیز بوری ہے وہ بوری ہی ہے تو مجھے کوئی اتنا خاص ٹریکٹر اور کلٹیویٹر اس کے پیچھے ڈالا اور اگر آپ اس کو خود مینویلی ڈرائیو کر رہے تو بھول ہی جاؤ کہ اس ٹریکٹر سے آپ کوئی کام جو ہے وہ جلدی کر پاؤ گے ایٹس ای ویری شیٹی ٹریکٹر بہت ہی گندے گندہ ٹریکٹر ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کا ہم کیا یوز کر سکتے ہیں اس کا ٹرننگ ریڈیس پہ بہت زیادہ بڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے ٹائر بھی چھوٹے ہیں کوئی لوڈ والی چیز کھینچے تو ایسے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے جاندیر سکس آر کے پیچھے ڈال رکھی ہو اور سپاور دیکھنے کو اس کی پانچ سو سے بھی زیادہ ہے لیکن حرکتیں اس کی جو ہے وہ ڈیٹھ سو اور سپاور والے ٹ کرتا ہے ہاں ابھی میرے کو یاد آیا تو جو پیچھے آپ نے چیز ڈالی ہوتی ہے نا اس کے مومنٹم کے ویسے یہ ٹریکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ سکڑ کرتا ہے مطلب سلپ کر جاتا ہے یا پھر ایک دم سے جائے وہ خود سے ہی مڑ جاتا ہے اگر اب تھوڑا سا آپ نے تھوڑا سا بھی مطلب کے شارپ ٹرن لے لیا تو یہ بھائی صاحب یہ ٹریکٹر جو ہے وہ آپ کو ہاتھ دکھا جائے یہ وہی مین ٹرک کے والی حرکتیں ابھی یہ دیکھو جیسے ابھی یہاں پہ اس نے سکڑ کیا تو بھئی i'm not that impressed anymore with this tractor اتنا use کیا ہے میں نے اس کو تو ابھی تھوڑا ساملت کیا نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ i'm done with this tractor اور ابھی ویسے وہ بھائی آرے بھائی آرے یار ہوئے 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 بیڑا گھر کر دیا یار یہاں پہ میں نے تو ابھی آجا اب پتہ نہیں کیا مسئیبت ہے اس کو تو یہاں پہ تھوڑا سا بیلز جو ہیں وہ مزید رہ گئی ہیں تو وہ ہمیسی جو ہے وہ ابھی یہاں پہ اپنی ہم کاؤس کا چیک کر لیتے ہیں کیا سین چل رہا ہے تو ایک لاکھ ہکی سزار تو باقی کی یہ جو ابھی بیلز ہمارے پاس جتنی بھی collect ہائیں گی نا تو ان کو ساری کی ساری بیلز جو ہے وہ یہاں پہ unload کر دیں گے کاؤس کے feeding trap پہ اور اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہ unload کریں پہلے definitely ہمیں یہ loading wagon کا جو ہے وہ کچھ کرنا پڑے گا تو بھئی یہ ہے اس tractor کی problems اور اور ابھی یہاں پہ class farm ہے تو بھئی اس کو use تو کرنے ہی پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی option نہیں ہے اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس xion رہ جاتا ہے وہ بھئی اس سے at least physics wise جو ہے وہ tractor اس سے بہتر ہے ٹھیک ہے power wise بھی ٹھیک تھا کی ہے grip اس کی اچھی ہے اس کے جیسے وہ جو ہے وہ طرح کو نخری بخری نہیں کرتا ٹھیک سے کوئی بھی چیز اس کے پیچھے ڈالو تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ loading wagon اس tractor کے پیچھے ڈالو گے نا وہ اس سے بہتر پل کرلے گا یہ اس سے جو ہے نا اس کی پھڑ جاتی ہے صحیح بات ہے یہ یہ اس سے نہیں ہو پاتا لیکن وہ والا tractor جو ہے وہ اتنا مطلب اچھا ہے کہ وہ صحیح سے پل کر لیتا ہے تو یہ مطلب کے میرا ایک thought ہے اس کو truly use کرنے کے بعد بھائی بھلے ہی آپ لوگ ویڈیو کو ڈسلائک کرو میرے کو گھالیاں نکالو لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے اچھا بھائی اب اس اور اس ٹریکٹر کی ماہ بین ایک کرنے کو رہنے دیتے ہیں تو یہ جو باقی بیل ہیں یہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ آرڈی پک کر رہا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ آرڈی آپ نے دیکھا کہ ہماری جو کارٹن ہے وہ جانڈے کی ہارویسٹرز جو ہے وہ کر رہی ہیں ہارویسٹ اور ایکسپریس موڈیول جو ہے وہ ہارویسٹرز پہلے تھی میرے پاس وہ لیکن میں نے سیل کر دی آبے یہ بیل جو ہے وہ پوری گراس کے اندر چھپی ہوئی تھی what the fuck اوکی اہاں تو یہ میرے خیال سے دو یا تین بیلز رہ گئی ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ پک کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا گائز ہم یہاں پہ اس پیلڈ کے اوپر کچھ پلانٹ کریں اب یہاں پہ یہ چھوٹی سی روز رہتی تھی تو آئی ڈیڈنٹ بودر کے اس کو میں کلیکٹ کر لوں تو بس میں نے ہمیں جان چڑے گیا اور یہاں پہ ویسے بھی تھوڑا سا گراس پتہ نہیں کوئی ہیلپر نے یہاں پہ کوئی چرس کا سوٹا سوٹا لگا لیا تھا تو یہاں پہ ویسے بھی ہے نا تھوڑا سا گراس ویسے بھی رہ گیا تو آبے بھئی کیا مصیبت اس کو تو یہاں پہ دیکھو اس نے ویسے بھی ہیلپر نے تھوڑا سا نا گراس یہاں پہ چھوڑ رکھا ہے تو میرے خیال ہے اس سے جتنی ہماری کالز کی فیڈنگ کپیسٹی ہے تو یہ بیلز تو جو ہے وہ ویسے ہی حضم کر جائیں گے لیکن چلو ایک دو بچ بھی گئیں تو وہ وہیں پہ ان کے فیڈنگ ٹراف کے سامنے جو ہے وہ پڑے رہے گی جب اس سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ اس فیلڈ کے اوپر کچھ پلانٹ کریں اور مزید اپنی ہارویسٹرز کو بھی مزید ہارویسٹنگ کرنے لے کے جائیں میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا اپنی شیپ فارم کے لیے ان کو بیچاری کو ہماری جو بھیڑے ہیں ان کو پانی دے جائیں وہ تھوڑا سا مزید جو ہے میں چاہوں گا کہ ہم شیپ جو ہے وہ بائے کلاب نہیں یار نہیں چاہیے یار ان کو کوئی بٹن رکھنا چاہیے تھا مطلب کیا یہ جیسے ٹریکٹر اس کے اوپر آتا ہے تو یہ مینی اوپن ہو جاتا ہے بٹن رکھ دیتا ہے بندہ کے اس کے اوپر جا کے ایک بٹن پریس کریں تو پھر ابھی یار اس کو نا ابھی سائیڈ پر پارک کر دیتے کیونکہ اس کو ہم نے ابھی یوز نہیں کرنا نا بسکلی تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کو پارک کر دیتے ہیں یہی پھی ابھی ہم نے اٹیچ کی ہی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے پارک کر دیں اوکے جی تو ابھی جو رہ گئی ہیں بیلز وہ ہم یہاں پہ اپنے کاؤز کے فارم کے اوپر آنلوڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ شیف فارم یہ دو تین بیلز جو ہیں وہ گری پڑی ہیں تھانکس ٹو آرکیسن بیل ٹریلر اور اس نے ویسپورٹ کر کر کے جو ہے یہ ساری بیلیں اندر پھینکی ہوئی ہیں اور اب میرے کو نہیں پتا ان کو میں کلیکٹ کیسے کروں گا بھئیہ کیسے کروں گا لوجی ابھی یہاں پہ یہ والی اتار دیتے ہیں یہ والا بھی ایسے میرے خیال سے ٹریلر کافی ٹائم لیتا ہے اور کیسے والے سے زیادہ ٹائم لیتا ہے یہ والا بیلر بیلز آنلوڈ کھنے میں ہم یہ بھی اتنے لیتا ہو لیکن بہتہ نہیں کیوں اس کا میرے کو تھوڑا سا سلو لگتا ہے اس والے سے اوکے تو زیادہ ٹیک نہیں کی ہیں کاؤز نے بیل لیکن گوڑ تنگ کہ وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ یہ بیل کلیکٹر جائے اس کو بھی یہیں پہ پار کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نو مور کپیسٹی فور وارٹر آبے بھئی ہل گئی ہے یہ گیم گائز او بھئی ہل گئی ہل گئی ہاں ہاں اوہ 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 بھئی 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 یہاں پہ دیکھو تین تین زیرین کھڑے کر رکھے میں نے لیکن ان میں سے بہتر کوئی ملک چس کوئی بھی نہیں کروا رہا کھڑے تو یہ تین تین ہیں اچھا یہاں پہ بہت ہو گیا زیرین ابھی ایکزین کو بھی تھوڑا بہت چلا لینا چاہئے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ والا ٹریکٹر اس کے مقابلے میں کتنا زبر بست ہے صحیح بات ہے قسم سے تین سو ہارس پاور ہے ٹو نائنٹی فائی ہے میرے خیال سے ویٹ ای منٹ ویٹ ای منٹ ابھی چیک کر لیتے ہیں میرے کوئی ایک تو چیزیں بھول بہت جاتی ہیں یار ییس ٹو نائنٹی فائی ہے تو جو ہمارا سکس آر ہے اس کی ٹری انڈرڈ ہے اس کی ٹو نائنٹی فائی ہے لیکن اس کے باوجود it's a very good performance ٹریکٹر اس کی performance کافی اچھی ہے فزیکس بل خصوصیس ٹریکٹر کی کافی اچھی ہے اور اس کا to be honest جو انٹیریئر ہے وہ بھی at least جو زہرین ہے اس سے بہتر ہے ٹھیک ہے زیادہ ڈیٹیلڈ ہے اور تھوڑا سا بہتر ہے اس کے اندر تو بیٹھ کے ویسے مرلوب ایک ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کوئی ٹینک وغیرہ ڈرائیو کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر بیٹھ کے تھوڑا سا مرلوب کیا نا مزہ آتا ہے کوئی لگتا ہے کہ مرلوب فیلڈ آف ویو کا اصل میں تھوڑا سا ڈیفرنس آجاتا ہے یہاں پہ جو زہرین ہے اس کی فیلڈ آف ویو کافی زیادہ مرلوب کے کم ہے اس کا تھوڑا سا فیلڈ آف ویو زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو آم زیرین تو عجیب جیب سے نام ہے جی کلاس کے ٹریکٹروں کے ہارویسٹوں کے بھی تو پتہ نہیں یہ کون سی زبان کے ورڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں لیکن آہ تھوڑے سے عجیب ہیں لیکن پھر بھی اچھے لگتے ہیں مطلب امپریشن وائز ٹھیک ہیں ورڈ ان کے سارے جو نام ہیں تو یہاں پہ بھئیہ یہ دیکھو چیپ کا جب سے آمال پانی ختم ہوا پڑا ہے تو وہ بیچاری ویسے بھوکی مر گئی ہیں آجاتا سب سے پہلے ہم کیا شیپ کریں گے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ مزید شیپ شیپ جو ہے وہ بائے کریں گے آئیں کپیسٹری آل ریڈی ریچڈ آبے کیسے لو جی نہیں کرو یار واقعی میں نے اتنی شیپ بائے کر لی ہیں آہ می بھی ایف آئی ٹرائے ٹو اوکی اور کتنی ہے میرے پاس یہ شیپ میں ذرا بھی چیک کروں تو اچھا یہ یہ سیونٹی ٹو وائٹ ہیں براؤن ہیں فور بس اور یہ سیونٹی سکس ہوگی ٹوٹل اچھا اور پھر بلیک جو ہیں وہ فور ہیں تو ایٹی ہیں میرے خیال سے اور یہ میکسیمم کپیسٹری ہے لو جی شیپ ہمارے پاس میکسیمم میں جتنی ہم رکھ سکتے تھے تو ابھی ہم ان کو پانی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی میں ایک لوجیک ان کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ دیکھو یہ شیپ فارم ہے ٹھیک ہے ان کو پانی اتنا چاہیے نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ تو انہوں نے یہ واٹر ٹینک رکھ چھوڑا ہے اور کاؤز جو کہ زیادہ لوگ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو پانی بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی واٹر ٹینک ہے نہیں تو گیم میکینکس وائز اگر دیکھا جائے تو اس بار جائنٹ سوفٹوئر والوں نے کافی زیادہ چبلیں اور کھچے ماری ہیں ٹھیک ہے اور پہلی کھچن کی چبل جو تھی وہ سب سے بڑا بڑی والی چبلی یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی شیلٹر ہی نہیں دیا کوئی فارم بنائے نہیں بیسیکلی اس ماب میں اگر ٹیکنگل دیکھا جائے تو فارم نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ صرف ایکcoal فارم ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں ایز 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 این فارم ٹھیک ہے اب فارم ہاؤز اس کے اوپر بس ایسی فارم ہاؤز ہے اس کو چپکایا ہوا ہے کوئی ویکلز کے لیے سٹور کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں دی پتہ نہیں مطلب کہ کون تھا بندہ اس کے میپ کو ڈیزائن کرنے والا کس قسم کا نشہ کر رہا تھا جب اس نے یہ میپ ڈیزائن کیا مطلب حد ہو گئی سب سے پہلی جو سٹرگل ہے جب بھی فارم پہ آپ کے چار سے پانچ ویکلز ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلی جو سٹرگل آپ کی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی ویکلز کے لیے بہتر کوئی سٹوریج جو ہے وہ ڈونڈنی ہوتی ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ میری طرح سٹوریج کسی ایک آدھ فیلڈ کی کربانی دے دیتے ہیں اس کو پارکنگ کے طور پر یوز کر لیتے ہیں کچھ لوگوں نے آدھی ویکلز جو ہے وہ شاپ کی پارکنگ میں تنی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ولد کرتی ہے ویسے مطلب کہیں نا کہیں پہ نا کچھ باقی لوگوں نے ویکلز جو ہے وہ تنی ہوئی ہوتی ہیں کچھ نے مطلب آدھی ان کی رولری ہوتی ہیں شاپ کے اوپر آدھی ویکلز جو ہے وہ مین فارم پہ ہوتی ہیں کچھ جو ہے وہ فیول پمپ کے ساتھ جو پارکنگ ہے وہاں پہ کچھ میپ میں آجوبہ جو بکری پڑی ہیں تو ملو بڑی ڈسٹرپ سی سچویشن ہے اچھا یہاں پہ ان کی وارٹر کی چیک کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں ایک جو ہے وہ شاید اور ان لوڈ کرنا پڑے ٹینک ٹھیک ہے تو چلو کوئی بات نہیں ایک دفعہ ان کو جو ہے وہ بھر کے وارٹر دے دیتے پھر جو ہے جلدی اٹلیسٹ ختم بھی نہیں ہوئے گا تو یہ امن لب ہم وارٹر جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ان لوڈ کر دیتے ہیں اس بار جو ہے ہم پہلے ہی ٹریکٹر موڑ دیتے ہیں اپنا تاکہ ہم بعد میں جو ہے وہ تنگ نہ چھوٹا ٹینک ہے وہ ایسے جلدی بھر جاتا ہے اس کی یہی ایک خاصیت ہے باقی جو دوسرا والا ٹینک ہے بھئی وہ تو بہت بڑے والا ٹینک ہے اس کو تو ٹائم لگتا ہے بھئی بہت زیادہ کل لیکن ایک بات ہے اس کی وہ ایک دفعہ بھر کے آپ رکھ دو کاؤز کے لئے وہ تو پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتا ابھی تو ایسے میں نے چیک نہیں کیا کہ ہماری ملک پرڈکشن جو ہے وہ کتنی بھی پڑی ہے بس سہمیں ٹائم ہی نہیں ملا کبھی اوکے جی تو یہ میکسیمم وارٹر جو ہے وہ ان کا ہو چکا ہے جی فور ڈس مومنٹ تھوڑا سا میں ٹائم یہاں پر سیو کرنا چاہوں گا اور یہ والا ٹریکٹر جو ہے وہ اس کو پک کرتے ہیں جی ہمیں ٹریکٹر ڈال لیتے ہیں اور امیزون کو ٹریکٹر ڈالنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو سیکنڈ لارجسٹ فیلڈ میں لے کے جائیں گے جس کے اوپر ابھی ابھی ہم نے گراس پلانٹ کر رکھا تھا اور نیکسٹ ہم ایک بار پھر سے جو ہے وہ سوئے بینز پلانٹ کر لیتے ہیں تو بیسکلی زیادہ تر تو ہم نے اس فیلڈ کے اوپر ہی ہائر کرنا ہے ٹھیک ہے خود ہم جو ہے وہ تھوڑا سا مینجمنٹ والا کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو اس وئے سے میں نے کوئی سیڈ بھروانی کی مطلب کوئی اتنی میرے کو ٹینشن نہیں ہے ویسے بھی اس گیم میں جو ہے وہ سیڈ آپ کے سیڈرز جو ہیں وہ کافی زیادہ ایفیشنٹلی یوز کرتے ہیں اتنی بڑی کوئی مطلب ٹینشن نہیں ہے لو جی ہاں ہاں اوکے لو جی یہ تھوڑا سا ٹیڑا میڑا سا چل رہا ہے لیکن جیسے بھی چل رہا ہے کوئی کر رہا ہے پلانٹ تو ہفولی یہ ٹھیک ہی کر دے گا پلانٹ اور باقی جو چیزیں رہ گئی جو تھوڑا بہت چھوڑ دے گا تو ہاں چک کہ لیٹر اور یہاں پہ بھائیز لوگ جو بھی ہے ہماری کوٹن ہارویسٹر ہارویسٹ ہو چکی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم مزید ہارویسٹر کے پروسس کی طرف جائیں تو بہتر ہے کہ ہم پہلے یہ کوٹن بیلز کلیکٹ کر لیں اور اس کے اوپر ایک ٹریکٹر ہم ہائر کر لیتے ہیں وہ ٹریکٹر پھر کیا کرے گا کہ وہ ٹریکٹر جو ہے وہ اس کو کلٹیویٹ کر دے گا کیونکہ اس کو کوٹن کو پلانٹ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے پہلے ہمیں جو ہے وہ فیلڈ کو کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے پھر جو ہے وہ اس کے اوپر گٹن پلانٹ کرنے اور کلٹیویشن کے لیے جیسے میں شروع میں بتایا تھا کیونکہ زیرین کا ٹریکٹر ہے بڑا فضول سا ہے کیونکہ اس کا ٹرننگ ریڈیس نہیں اتنا اچھا اور ہمارا کلٹیویٹر بہت بڑا ہے تو اس وجہ سے ہے نا میں پرسنلی سچی بات ہے کلٹیویٹر یوز نہیں کرتا کلٹیویٹر حالانکہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں خود پرسنلی کرنا پسند کرتا ہوں کیونکہ جو ہیلپرز ہیں نا وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں کلٹیویشن پہ تو اس لئے کلٹیویٹر کے ساتھ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار ان کو میں خود ہی کرلوں خود ہی کلٹیویٹر جو ہے وہ یوز کرلوں انلیس کہ میری کو کوئی ہیلپر جو ہے وہ ہائر کرنا پڑ جائے تو زیادہ تر میری یہی پریورٹی ہوتی ہے کہ بھئی میں خود ہی جو ہے وہ کلٹیویٹ کرلوں لیکن اس ٹریکٹر کے ہوتے ہوئے نا میری قسم سے ہمت نہیں پڑتی کیونکہ اتنی بکواس سی اس کی ڈرائیو ہے اتنا بڑا ترننگ ریڈیس ہے بہت زیادہ یہ ہے نا تنگ کرتا ہے میں بھی یہاں پہ اس کو مجھے یہ ٹریکٹر اس لئے نہیں پسند آرہا کیونکہ میرا پرسنل ڈرائیونگ ہیبٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں اور کچھ لوگ اس ٹریکٹر کو بہت ایزی لی ہینڈل کر بھی لیتے ہوں بڑیس پٹر کو ڈرائیو کرنے میں تو یہی مرحل کہ میرا پائنل پوئنٹ آف ہیو ہے انتوام کی ‒ی اے Herbert لیٹ میں چیک جہاک بیدہ وے پار reass از کیا چل رہی ہیں پڈائیس 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 کوٹن gradually ص SVcz اورہ بھائی بھائیی بھائی بھائیی سس Cl換 اٹھ مال خیالہ ابھائی کیا بات کر دی رہا تمہیں چھو رہے بھائی یہاں پر تو کیا بولتے ہیں یار وہ اکثر آنا میری ویڈیوز کے نیچے جہاں وہ لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آہ اینڈ یہاں کچھ اس طرح کورڑ ڈی بڑے 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 جو بھی ہے بھائی مائنڈ بلوئنگ پرائیس چل رہی ہے کارڈنگ کی میں تو اہمیں ان کو سٹور کر رہا تھا دماغ ویسے میرا کچھ ہلا ہوا لگ رہا تھا میرے کو تو بھائی اس کے علاوہ ہمارے پاس چار مزید بیلز ہیں آبے یار یہ دیکھا تو یہ بہت زیادہ دماغ سکیڈ بھی کرتا ہے اِف، کھا بھی آپ آپ اور cities کسیڈ کھڑ یا آپ آب схوان ویٹ ایسی طرح کی ٹریکٹ کیا اس کو آپہ یہاں کہہ سہے کل نہیں بھی اس میں بھی میرا ہی لائی مولا کیا بات ہے ارے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے 99107 ڈالر کیا بات ہے اور نوٹو مینشن کہ یہ چار بیلز ہوں تو پھر جو ہے وہ کیس نہیں ہاں تو یہ دو بیلز ہونا تو پھر ایک وہ ہے جو جو ہے وہ بیلز بنتی ہے کیس آئی ایچ موڈل ایکسپریس کی اب اٹھا لے نراضی ہو گئے لگتا ہے اب یار یہ واقعی پرائیس اتنی چل رہی ہے پیدا نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرے کو پرائیس جا وہ پھر بھی کم ملی ہے پیدا نہیں بھئی کیا سین چل رہا ہے تو یہ جو ہمارے پاس رہ گئی ہیں بھئی ابھی ان کو بھی سیل بیچ لیتے ہیں کیونکہ پرائیس تو جو ہے وہ ابھی ہمیں اچھی ملی رہی ہے ٹھیک ہے ٹھین بیس ہیں اور ایک لاکھ مل گئے ہمیں کیا بات ہے تو یہ بھی ابھی ہم جو ہے وہ سیل کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک لاکھ ڈالر ہمیں مزید مل گئے تو دو لاکھ ڈالر ہم نے بیٹھے بٹھائے کمال یہ ابھی یہاں پہ واٹر ٹینک کیوں رکھا ہوا ہے علول فضول سی جگہوں پہ رکھا ہوا ہے واٹر ٹینک جہاں پہ رکھنے والا ہے وہاں پہ رکھا نہیں لاؤ فارم پہ سچی بات ہے بہت زیادہ جو ہے وہ کمی محسوس ہوتی ہے واٹر ٹینک کی اینیویز اب کیا کر سکتے ہیں تو اب گیم کی کوئی ایسی اپ ڈیٹ تو آنے نہیں والی کہ جس میں بھائی وہ سیمپلی سیدھا سیدھا جو ہے وہ میپ میں ہی چھیڑ کھانی کرتے ہیں ایسا آج تک ہوا نہیں ہے اس گیم میں ویسے ہو سکتا ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کریں گے نہیں اس چیز کو کیونکہ آرڈی یہاں پہ دیکھو انہوں نے کچھ نہیں بھی کیا ہے تو الٹا جو ہے وہ مار دی اس میپ کی وائٹ وائٹ سا سارا ہوا پڑ ہے میپ حالکہ انہوں نے میپ کے ریلیٹڈ کوئی کام نہیں کیا تھا لیکن ابھی دیکھ لو کہ اگر وہ میپ کے ریلیٹڈ کوئی اپ ڈیٹ نکالیں گے تو پھر کیا حال بنیں گا گیم کا تو گیس کافی تھا مجھا آیا مجھا آیا مجھے آج کا گیم پلے جو ہے وہ بنانے میں اور آپ لوگوں کے ساتھ کافی انٹرسٹنگ باتیں ہوگیں کچھ زیارین کے مطلق اپنے دل کے خیالات شیئر کر دیئے میں نے تو اگر آپ میں سے کسی کو میری کوئی بات بوری لگی ہو تو دل سے سوری ہے جی اور گیم ہے گیم میں اپنے اپنے جو ہے وہ ہم پوائنٹ او بیو تو اٹلیسٹ شیئر کری سکتے ہیں نا تو اگر ہم یہ بھی نہیں کریں گے تو سارے جو ہے وہ ایک جیسے ہو جائیں گے تو سارے جو ہے وہ روبورٹ ہی کہلائیں گے تو اینیویز ملتا ہوں آپ سے اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی اللہ حافظ